اور اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہیں اور اسی طرح یہاں پر ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ بیان کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بخاری مسلم میں موجود ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم سفہ پہاڑی پر چڑے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بلایا سب کو کٹھا کیا ادھر آو میری بات سنو سارے تو سارے آگے وہاں پر کٹھے ہو گئے وہ ایک بزار کی طرح یا میلے کی طرح جگہ تھی تو لوگوں کو بلایا وہ کٹھے ہو گئے اب سب وہ کٹھے ہو گئے اللہ کے نبی کی بات کو گوھر سے سننے لگے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا آغاز کیا تجسس کے لئے تاکہ لوگوں کی توجہ بڑھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک بڑا لشکر حملہ آور چڑھ دھوڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے تو سب نے بیعک وقت سب نے اس بار کا اطراف کیا اللہ کے نبی کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ آج تک چالیس سال گزر گئے ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے کبھی بھی نہیں دیکھا ایک بار نہیں دیکھا آپ کو ہم ساتھ پورمین کہنے والے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بولیں یہ نہیں ممکن ہم ضرور آپ کی بات مال لیں گے کیا واقع ایسا ہے تو یہ اللہ کے نبی نے ہم کو سمجھانے کا طریقہ تھا جب انہوں نے آج تک کی صداقت کی گواہی دے دی تو اس کے بعد آج تک نے کیا فرمایا تو جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ فیچے سے لشکر آ رہا ہے تم مان رہے ہو تو وہی نبی تو تمہیں کہہ رہا ہے قول اللہ الہ الا اللہ وہی نبی کہہ رہا ہے کہ اپنے بتوں کو چھوڑ دو ایک اللہ کی عبادت پر اگر وہ بات مانتے ہو نبی کی تو یہ کیوں نہیں مانتے اب اس کا جواب کیا ہے عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے سامنے جس کو پتہ چل جائے میں فس چکا ہوں اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے وہ پھر کیا کرتا ہے تھوڑا بیک گرونڈ میں جاتے اب ان لوگوں نے کیا کیا اس کو سمجھنے کے لیے بیک گرونڈ میں جائیں گے پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو بازیہ نشانیاں دکھائیں ازدخہ دکھایا جو بلندی کی طرف اٹھا ہوا یدے بیضہ دکھایا بگل سے ہاتھ نکال کے جو روشن چمکنے والا تھا اور بہت سارے دلائل اور موجزات دیکھنے کے بعد جب فیرون ہار گیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو اس نے کیا کیا تاویل کی تم سانو جادو کھانا اسی دنو جادو بکھا ہوں گے تم کیا سمجھے تو جادو تمہارے پاس ہے ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادو کہہ رہا ہے ہم مکٹھا کریں گے ان کو ایک بہت بڑا بہت بڑا ملہ لگائیں گے سب کو تم بھی جادو دکھانا ہم بھی دیکھیں گے مکابلہ بازی وہ جو دین کی دعوت تھی اس کو اس نے ہلڑ بازی کی طرف موڑ دیا اس کو اس نے میلے کی طرف موڑ دیا کہ تمہارے پاس جادو دو تو اگر وہ ایسے کہتا تھا تو یقیناً ایک اس کا دعویٰ تھا اور وہ باقیوں کو چیلنج کر رہا تھا تو اللہ نے فرمایا ایسی صحیح لیکن پھر کیا ہوا پھر اس کے موقع پر جب انہوں نے انہوں نے کہا موسیٰ تو ڈالتا ہی ہم ڈالیں موسیٰ علیہ السلام پر آل قتم ڈالو تو انہوں نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی ان کے پاس رسیاں تھی جن کو پارا لگا ہوا وہ اس نے نکال کے یوں پھینکی اور لوگوں کی نظروں پر جادو کیا اور لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ سام پر ہل رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تمہاری باری ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اصاب ہنگا اور اصاب ہنگنے پر وہ ازدہ بنتا ہے بہت بڑا اور یقیناً کچھ تفسیر کی وہ روایتیں تو شاید تھوڑی کمزور ہیں لیکن وہ ازدہ آسمان کی طرف اٹھنے والا بہت بلند ترین تھا اور اس کے لئے تو چھوٹے چھوٹے نوالے تھے جو نیچے سام تھے اس نے چھوٹے کھا لیا اب یہ چیز اور کوئی نہ سمجھتا لیکن وہ تو سمجھتے جو مقابلے میں تھے آپ کبھی کسی سے لڑنے کی چیلنج کر لیتا آپ اس سے لڑیں گے لیکن جب آپ اس سے لڑنے لگتے ہیں وہ آپ کو ٹرک کی ایسی لگا دیتا ہے کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے جو ٹریننگ لی وہ میرے پاس ان جادو گوروں نے اس وقت دیکھ لیا کہ جو موسیٰ نے ازدہہ بنایا اس کا تعلق تو جادو سے نہیں ہے جادو ہم سے بہتر کون جانتے ہیں ہم پاشا کے بڑے جادو گروں میں سے ہیں اور ہم جادو کرتے ہیں نظر پہ اور جادو ہوتے ہیں نظر پہ جتنی بھی دنیا کو جادو دکھایا جاتا ہے وہ ریل نہیں ہو رہا ہوتا لیکن ان لوگوں کی نظروں پہ جادو ہوتا ہے اور پھر جو دکھانے والا دکھاتا ہے وہ دکھاتا ہے اور یہ اسلام اسلام نے یہ بائیٹ ڈیفائنڈ کی کہ جادو کدھر ہوتا ہے نظروں پہ ہوتا ہے پھر وہ جو دکھانا چاہتا ہے دکھاتا ہے اب یہ پھول ہے اب یہ رومال ہے اب دکھانے والا یوں کرتا ہے اور اس کو کبوتر بنا دیتا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا یہاں پہ آپ کی نظروں پہ ہو رہا ہے جو اس نے آپ کی نظروں کو مسکول کیا ہے جادو زدہ کیا اب انہوں نے کہا ہم لوگوں کی نظروں پہ جادو کر سکتے تو موسیٰ تے ساڑھی نظرہ دینے نہ کر سکتا کرے گا بھی سانو پتہ جال جانا لیکن جادو تے کتے ہوئی نہیں ریا جادو کا تو نام و نشان بھی یہ لاتھی ازدہ کیسے بن گی یہ وہ بات تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدے میں گر گئے سارے کے سارے وہ سارے کے سارے سجدے میں اللہ تعالیٰ تے گرا دیئے گئے سیدھے ڈریکٹ زمین پہ گرے اور انہوں نے کہا آمنہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ربی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ممال ہے اب یہ بات کے بعد پھر انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ توسری میرے کو اجازت منگو میرے کو اجازت منگو میں تانو کمائے اسلام میرے کو پوچھو نا اسی مسلمان ہوئی ہیں کہ نہیں بغیر کہتے ہی ہوگے میں ضرور تمہاری مخالف زمد میں ٹانگ باز ہوئی یہ چیزیں کٹ دوں گا تو انہوں نے کہا ہاں آپ کٹ جائیں اب نہیں کیونکہ پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں صحاب اللہ افتود کے واقعات میں بھی انہوں نے کہا کہ اسلام کو تسلیم کر لینے کے بعد باز یا معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں مار دے مر جائیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے اگر اصل معنی میں بندے کو چپکتا ہے لگتا ہے اثر انداد ہوتا ہے تو پھر اس کے واپسی کے اثرات نہیں ہیں بالکل تو اگلا بندہ جو جھوٹا ہے وہ سمجھ جاتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے وہ پھر اس طرح کی الٹل پلڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے کجی پند یا نکلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کہیں میں بست نہ ہوں یا ہاروں نہ لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے لیکن وہ وہاں بھی ہار گئے اپنی طاقت کے زور پہ اس نے اپنی پیرونیت تو دکھا دی میں سب کو مار دوں گا لیکن موسیٰ سے جیت اور پیچھے چلے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میری قوم کے سارے لوگ میلے پہ جا چکے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی ایسی جگہ جس کو ہم آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں بوت رکھے جاتے ہیں وہ ایک مندر کی طرح تھا تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے دیکھا ایک بوت پڑھا ہے دوسرا پڑھا ہے تیسرا چوتھا پانچ وہ سارے لائن میں پڑھے ہیں ان کے آگے بڑی بڑی پلیٹس میں کھانے موگی بدانے یا چکر پارے یا جو جو وہ کھلانے والی چیزیں تھی رکھی ہوئی ہیں اپنے خداوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں پر اور انہوں نے واقعات میں آتا ہے کہ کہا بوتوں سے کب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے کہا کہ آپ لو یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے کھائیں جب انہوں نے گرتو پر جواب نہیں دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی قوم پہ بڑا غصہ تھا اور کر کچھ اس لیے نہیں چکتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی جو تھے صرف بوتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بوت بناتے بھی تھے بوتگر تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آئے اور ایک بڑا سارا تھوڑا جو ایک بڑے کے ہاتھ میں تھا یہ سائٹ پہ لٹکا ہوا تھا وہ اٹھایا ایک بوت توڑا دوسرا توڑا تیسرا توڑا سارے توڑ دیئے جو سب سے بڑا بوت تھا اس کے گلے میں کل ہاری رکھتی اب وہ جو قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا وہ غصے ستائش میں آگئے ہمارے خداوں کی گستاخی اس کی جرہ تو ہی اتنی ڈھونڈ ہو گئی ایک شخص کہنے لگا ہاں وہ ایک لڑکا ہے نوجوان نام ہو دا ابراہیمہ تے اوہ ادن یا ساڑھے خدامہ تے بارے گلنا کرتا گلت اس کو بلا کے لاؤ اس نے کام کیا ہو گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اب ہے مقالمہ بعد مقالمے کی ہو لیا ہے جب بھی نبی دعوت دیتا ہے کیونکہ وہ سچا آتا ہے تو جھوٹے کو آگے جواب نہیں آتا ہے بات کرنے کا مقصد یہ تیسری مثال ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ کام کس نے کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی ذہین بنایا بہت ہی ذہین نبی ویسی بڑا ذہین ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو یہ تو جو ٹوٹ گئے یہ تو ختم ہو گئے شاید مرمور گئے ہوں گے تو ان کا جو ایک بڑا سردہ نہیں جس کے ہاتھ میں کل ہڑا بھی ہے اس سے پوچھیں یہ تو یہی تھا آپ جانتے نہیں ہیں موقع واردات پر جو گواہ مل جائے اس سے قیمتی کیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس تو گواہ ہے جو موقع واردات پر تھا موجود آپ اس سے پوچھیں کیا ہوئے اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس میں کھانے پر لڑ پڑے ہو جو آپ ان کے سامنے رکھے گئے اس کھانے پر لڑائی ہوگی اور یہ جو بڑا ہے اس نے سب کو مار دی اور اس کے لئے نے کھانا کھانا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ بات جو ابراہیم علیہ السلام سننا چاہتے تھے اللہ فرماتے قرآن میں ان کے موں سے نکلی وہ بات اور انہوں نے بڑا ڈیلا سا موں کر کے کہا ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم تو جاندہ نہیں اے اگمہ بول کے داس یہ بتائیں نہیں سکتے یہاں ہوا کیا ہے ان پہ ظلم ہو گیا یہ کمزور سے کمزور بندہ بھی بتا دے گا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے یہ اس بندے سے بھی کمزور ٹھہر ہے جو بتائیں نہیں سکتے کہ ہم پہ ظلم کر گیا کون کر گیا یہ بول سکتے یہ دیکھ سکتے یہ ہمیں بتا بھی سکتے جو ہوا وہ انہوں نے سنا پوشوین ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کا موقع مل گیا فور ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ان کی بات کیوں کرتے ہو آگے سے کیا کہا یہ کہاں پہ تھے ہم یہ بول نہیں سکتا یہ بول نہیں ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کا مفور ہی انہوں نے کہا پھر تم نے ان کو رب کیوں بنا رکھیا وہ جو بول نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو گیا ہم نے ہاتھوں سے جن کو بنایا سنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھے یہ خدا کیسے بن گئے جب یہ سن بول نہیں سکتے اب اس کا جواب کیا تھا کوئی جواب نہیں اس کا جواب یہ تھا کہ آگے جلاو تو ابراہیم نوچے سڑھ دو اس کا یہ جواب ہے آج بھی آپ کسی سے علم کے بارے میں تعلیم کے بارے میں گفتگو کریں اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو وہ غصے میں آکے تھوڑے دیر بعد آپ کو گندی گالیاں دینی شروع دیں گا کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ باطل ہیں پانچمی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ تھا ان کے ملک میں اس سے کہا انہوں نے کہا تیرا دین کی دعوت دی میرا رب وہ ہے میرا رب وہ ہے تو انہوں نے کہا تیرا رب کون ہے تو کہتا ہے نا تیرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اے کامتے میں بھی کر سکتا نمرود نے کہا میں خدا ہوں یہ دو ہی تھے فیرون اور نمرود جنہوں نے کہا تھا ہم خدا ہیں تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں میرے لئے مشکل نہیں ہے اچھا کر کے دکھائیں دو بندے بلوائے ہیں نمرود نے ایک کو چھوڑا کہتے ہیں زندگی دے دی اس کو میں نے دوسرے کو مار دی ہے کہتے ہیں مار دی میں بھی یحی و یمیت میں بھی زندہ کرنے والا ہوں اور مارنے والا ہوں اب یہ کہانی عام بندے کو تو ڈالی جا سکتی ہے لیکن نبی کو تو نہیں ڈالی جا سکتی ہے تو ابن عیمالی اسلام نے فرمایا اچھا تجھے تجھے ابھی کر لیتے تھیں اچھا اب دیکھ گھور سے میرا جو خدا ہے نا وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں تو کہتا ہے نا میں بھی خدا ہوں تو تم مغرب سے نکال دے سورج کو اور مشرق میں غروب کر دے اللہ تعالیٰ بتا ہے قرآن میں کیا فرماتے ہیں فبوحی تللہ زینہ کفر حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا مطلب نمرود اس کا جواب نہیں ہے کون دنیا میں ایسی طاقت ہے پوری کائنات میں کون سی ایسی طاقت ہے جو سورج کو یہ حکم دے کہ تو آج مشرق سے نہیں مغرب سے نکل اللہ کے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ مغرب سورج سے کہہ دیں کہ تم مغرب سے نکلو وہ مغرب سے نکلے ٹھیک ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہوئی تھی جب آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پھر کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ تبلیغ کا انداز تو بڑا خوبصورت تھا اب یہاں پہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ نبی جس نے چالیس سال میں ایک جھوٹ نہیں بولا اس کو کیا ضرورت ہے وہ آج جھوٹ بولے اور اس وقت سب واپس پلٹ گئے سب اللہ کے نبی کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کے لئے کھڑیں اور اگر ایک شخص کھڑا رہا تو وہ ابو لہب تھا وہ بھی اس لئے رکا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی گستافی کرنے کے لئے اور اس نے آگے سے گصے سے کہا کہ اس کام کے لئے یہاں میں اس کام کے لئے کٹھا کیا ہے اس کام کے لئے کٹھا کیا اور یہ بات کرتے ہوئے گصے کے ساتھ یہ بھی بات کی کہ محمد تو سانوہ تو یہ وہ ایک جملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی شدید مضمت کی کہ میرے محبوب کو کوئی ایسا جملہ کہہ کے کہاں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل لہب کے نام سے صورت اتار دی اور اللہ تعالیٰ نے کہاں میں تبت یا دعا بھی لہب میرے نبی کہنے تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے وہ تیری بیوی جو لکڑیاں کٹھی کرتی وہ بھی اور تو بھی آیاء صاحبو کیا تو گھومان کر رہے کیا تو گھومان کر رہے کہ یہ جو دولت تو جمع کر رہے لہب امیر ترین بزنس مین تھا مکمل وہ تجھے فائدہ دینے والا ہے یہ مال نہیں انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقینا ہم بہت جلد تجھے اور تیری بیوی کو آگ میں جلسانے والے پہلی چیز کہ ایک نبی جو ہے اس کی صفتوں میں سے سب سے خوبصورت اللہ صفت کے آتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے باقی انشاءاللہ جو ہے نا کم سے کم چار یا پانچ ہیں وہ انشاءاللہ باقی کل بیان کریں گے یہ ساری دفت کو تھوڑی سے کمپلیٹ ہو تو پھر